جو مر چکے ہیں انہیں مرے ہوئوں کے لئے چھوڑ دو آپ جانتے ہیں کسی نے بہت پہلے یہ کہا تھا ایسے کئی اداہرن ہیں جہاں جب کوئی مر جاتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو وقتی کے مرنے کے ترنت بعد وہ چیزیں کچھ دنوں تک اپنے آپ یہاں وہاں کھسکتی رہتی ہیں جب تک آپ پریابت روپ سے ستھاپت نہ ہو اور ایک خاص طرقی کشمتہ نہ رکھتے ہو آپ کو اس دشاں میں نہیں دیکھنا چاہیے آپ کو یہ کرنا چاہیے آپ مرتکوں سے جڑنا بند کر دیں ایک بات جو آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کی کوئی بھی آپ کی دادی ماں پتہ جو بھی وہ آپ کے لئے ہیں آپ کے لئے وہ جو بھی رہے ہوں آپ کے لئے چاہے وہ جتنے بھی پریے رہے ہوں وہ آپ کے کتنے بھی قریبی اور انترنگ رہے ہوں جس کشن وہ اپنا شریر تیاغ دیتے ہیں ان کی سامانی منحستیتی بدھی اور بھاونائیں ان کے ساتھ آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے انہوں نے وہ ساری چیزیں یہیں چھوڑ دی ہیں ٹھیک ہے ہاں وہ سب چیزیں انہوں نے یہیں چھوڑ دی ہیں وہ ساری چیزیں جو آپ ان کے بارے میں جانتے تھے ختم ہو گئی ہیں ایک دوسرا تطوہ ابھی بھی باقی ہے لیکن آپ کا اس تطوہ سے کبھی کوئی سمبند نہیں رہا آپ کا رشتہ ان کے دوسرے پہلووں سے تھا اس ویقتی کے مرنے کے ساتھ ہی وہ سارے پہلو ختم ہو گئے تو جب کوئی مرتا ہے تو آپ صرف اتنا ہی کریں کہ آپ ان کے ساتھ بتائے گئے خوبصورت پلوں کو سنجوئیں بس اتنا ہی اگر کچھ سندر تھا تو آپ اسے سنجوئیں ورنہ چیزوں کو بس بھول جائیں اپنے اپراد بودھ اور اپنی سمسیاؤں کو مرتکوں کے مادھیم سے حل کرنے کی کوشش نہ کرے یہ بہت جٹل ہو سکتا ہے یہ بہت جٹل بن سکتا ہے مرتکوں کو مرتکوں کے لئے چھوڑ دو جانتے ہیں نا کسی نے بہت پہلے یہ کہا تھا جو مر چکے ہیں آپ کو انہیں مرے ہوں کے لئے چھوڑ دینا چاہیے آپ کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب تک آپ خود پر ایک خاص استر کی مہارت حاصل نہیں کر لیتے آپ کو اس دشاں میں دیکھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ کچھ مرکتہ پورن کام کرنے کی کوشش کر کے اپنے جیون میں پوری طرح سے علج سکتے ہیں ایسی پرورتیاں ہو سکتی ہیں جو لوگوں سے کچھ خاص کام کرا سکتی ہیں لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کوئی بھی مطلب نہیں ہے کوئی ایسا جس کے پاس شریر نہیں ہے اس کا کھانے یا کپڑے یا کسی بھی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہے نا ہاں اگر آپ کے پاس شریر ہے صرف تب ہی آپ کو بھوجن اور کپڑوں کی اور جانا چاہیے ایک بار آپ نے اپنا شریر کھو دیا تو آپ کو بھوجن اور کپڑوں سے کیا لینا دینا ہے ایسا ہے کہ جب اتنی ساری ملی جلی بھاونائیں چل رہی ہوں تو آپ کے بھیتر اور آپ کے باہر بہت سی چیزیں گھٹیت ہوں گی اور اس میں علجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بس وہ کریں بس جو آپ کا کام ہے اپنی سادھنا کریں اس آدمی کے ساتھ رہیں جو ابھی جیویت ہے مرتکوں کے ساتھ رہنے کی کوشش نہ کریں اپنے دادا جی کے ساتھ رہیں جو ابھی جیویت ہیں ان کے لیے اپنا سروشریشت کریں کیونکہ وہ بھی مریں گے میں ان کی مرتیوں کی کامنا نہیں کر رہا ہوں لیکن وہ بھی مریں گے ہے نا تو جب آپ تھوڑے سمیہ کے لیے ان کے ساتھ ہیں تو بس ان کے لیے سب سے اچھا کریں یہ دیکھیں کہ ان کچھ پلوں کے لیے جب آپ وہاں ہیں تو اپنے اور ان کے جیون کو کیسے سمردھ کریں بجائے اس کے کہ آپ اپنی دادی کے لیے ہر طرح کی کالپنک چیزیں کریں آپ کی دادی کا کام پورا ہو چکا ہے انہیں آ کر اپنی علماری میں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بات بس اتنی ہے کہ لوگوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان میں کچھ خاص طرح کے تتو بچے رہتے ہیں دیکھئے بھارت میں ان سبی باتوں کا خیال رکھا جاتا تھا لوگ ان باتوں کو سامانی پرکریہ کے روپ میں سمجھتے تھے آتما گیانی نہیں سامانی لوگ یہ سانسکرتی میں اتنا سمایا ہوا ہے کہ اگر کوئی ویکتی مرتا ہے تو وہ سارے کپڑے جو اس کے شریر کے سمپرک میں تھے اس کے شریر کے ساتھ بہت زیادہ سمپرک میں رہنے والے کپڑے ان سبھی کو جلا دیا جاتا ہے انہیں کبھی نہیں رکھا جاتا تھا صرف وہی کپڑے جو اس ویکتی نے کبھی کبھار پہنے تھے ایسی چیزیں صرف رکھ سمبندھی کو دی جاتی ہیں کسی دوسرے کو نہیں آپ کی بیٹی یا پوتی یا بیٹے یا ایسے کسی اور کو اور انہیں بھی پہلے ایک سال آپ کو نہیں پہننا چاہیے پہلی برسی تک پنیتی تھی آنے تک آپ کو ان کپڑوں کو نہیں پہننا چاہیے یہ چیزیں اس لیے ہیں کیونکہ جب ہم یہاں ہوتے ہیں ہم جس بھی چیز کے سمپرک میں ہوتے ہیں اس میں ایک خاص ماترہ میں یہ ارجہ ہوتی ہے اگر آپ اسے ایک طرح کا موقع دیتے ہیں تو یہ کپڑے عجیب برطاف کرنے لگیں گے آپ کی دادی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کپڑے خود ہی عجیب برطاف کرنے لگیں گے کیونکہ دیکھئے سٹیٹک نام کی ایک چیز ہوتی ہے آپ اس کا انبہو کر چکے ہیں آپ اپنی کار کا دروازہ چھوتے ہیں جھٹکا لگتا ہے ایسا کیوں ہوا کار بجلی پیدا نہیں کر رہی ہے ہے نا ایسا کیوں ہو رہا ہے کسی چیز کے ساتھ سمپرک ہونے پر یہ تھوڑا چارج ہو جاتی ہے اسی طرح جو کچھ بھی آپ کے شریر کے ساتھ نزدیکی سے سمپرک میں ہے اس میں اس گن کی ایک خاص ماترہ آ جائے گی آپ جانتے ہیں تنتر منتر کیسے کیا جاتا ہے اگر وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں پہلی چیز جو وہ کرتے ہیں وہ آپ کا انڈر ویر لے جائیں گے یا آپ کے بال ہاں اگر انہیں شریر کا کوئی انگ مل جاتا ہے آپ کے بال یا ناکھون لے جائیں گے وہ بہت اچھا ہوگا وہ آپ کے شریر کے انگ ہیں اگر وہ نہیں مل پاتا تو پہلی چیز جو وہ کریں گے آپ کے شریر کے سمپرک میں رہنے والا کوئی کپڑا پہلی چیز یہ ہوگی کی آپ کا انڈرویر گائب ہو جائے گا واقعی بھارت میں لوگ بہت ساودھانی برتتے ہیں وہ ہمیشہ پکا کرتے ہیں کہ انڈرویر کبھی باہر نہ چھوڑا جائے اگر انڈرویر گائب ہو جاتا ہے تو وہ بڑے پیمانے پر جانچ پرتال کریں گے کہاں گیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی دویش رکھنے والا ویقتی جس کی آپ سے تھوڑی دشمنی ہے وہ اسے لے جائے خاص کر بینہ دھولے کپڑے ہمارے گھروں میں بہت ساودھانی سے اس کا خیال رکھا جاتا ہے آج کل یہ سب ختم ہو رہا ہے کیونکہ ہم اسے اپنے دھوبی کو دے دیتے ہیں جو انہیں کہی بھی باہر لے جاتا ہے ورنہ پارمپرک روپ سے ہمارے گھروں میں اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے انہیں ایک بند ٹوکری میں رکھا جاتا ہے گھر کے اندر کا ویقتی ہی اسے دھو سکتا ہے کبھی باہر نہیں جانا چاہیے کیونکہ اگر وہ بال یا شریر کا کوئی حصہ جیسے ناکھون لے سکتے ہیں تب تو الگ ہی بات ہے لیکن صرف اس کپڑے سے ہی وہ آپ کے ساتھ چیزیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی آپ کی چیزیں ایک خاص ماترہ میں ہوتی ہیں تو جب کوئی ویقتی مرتا ہے تب بھی یہی ہوتا ہے اور وہ پہلو تھوڑا سا کھل سکتا ہے اگر ایک خاص طرح کی ارجہ موجود ہے تو وہ پہلو کھل سکتا ہے ایسے اداہرن ہیں مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس میں جانا چاہیے یا نہیں آپ کو دراؤنی کہانیوں میں رچی ہے ایسے کئی اداہرن ہیں جہاں جب کوئی مر جاتا ہے اور جیسا یہ ابھی کہہ رہی تھی ویقتی کے مرنے کے ترنت بعد کچھ دن تک کچھ چیزیں خاص طور پر وہ چیزیں جن کا اس سے بہت قریب سے سمپرک رہتا تھا وہ ادھر ادھر کھسکنے لگتی ہیں وہ چیزیں اپنے آپ ہی ادھر ادھر کھسکتی رہتی ہیں وہ ویقتی آ کر کچھ ہلاتا ڈولاتا نہیں ہے بات بس اتنی ہے کہ آپ کی جو بھی اورجہ اس سے جڑی تھی وہ ایک طرح سے پیچھے ہٹ رہی ہے واپس لوٹنے کی پرکریہ میں تھوڑی بہت اترکت حل چل ہوگی دیکھیں ابھی آپ کی کار کا انجن چالو ہے بینا کسی زیادہ وائیبریشن کے وہ وہاں کھڑا ہے جب آپ اسے بند کرتے ہیں جب وہ بس بند ہونے کو ہوتا ہے تو کیا کار تھوڑی زیادہ ہلتی ہے کیا آپ نے گوھر کیا ہے آج کل کی کاریں اس طرح سے بنائی جاتی ہیں کہ اس پر آپ کا زیادہ دھیان نہیں جاتا لیکن پرانے انجن کو آپ دیکھیں جب آپ اسے بند کرتے ہیں تو وہ ڈکڈکڈک کر کے بند ہوتا ہے وہ رک رہا ہے اصل میں اسے دھیما ہوتا جانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا ایک موڑ سے دوسرے موڑ میں جانے پر تھوڑا اترکت وائیبریشن ہوگا اسی طرح آپ کا انجن بند ہو رہا ہے اب ہر جگہ تھوڑی اترکت حلچل ہوگی اس اترکت حلچل کو بھوتوں کے چلنے کے روپ میں غلط سمجھا جاتا ہے نہیں یہ کسی بھوت کے چلنے کے بارے میں نہیں ہے یہ بس اوڑ جا کی ایک خاص واپسی ہے لیکن جس سے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں ضروری نہیں کہ ہر بار ہیں لوگ بہت سی چیزوں کی کلپنا کر لیتے ہیں لیکن ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہوتا بھی ہے تو یہ سنشت کرنے کے لیے کہ وہ چیزیں صاف ہو جائیں اگر آج کوئی ویکتی مر جاتا ہے تو تین دن بعد ہم ایک طرح کی پرکریہ کریں گے گیارہویں دن ہم دوسری طرح کی پرکریہ کریں گے تیرہویں دن ایک اور طرح کی پرکریہ کریں گے چالیسویں دن ایک الگ طرح کی پرکریہ کریں گے یہ سب یہ سنشت کرنے کے لیے ہے کہ اس ویکتی کا کوئی اوشیش نہ بچے تاکہ جیویت لوگ اپنا جیوان جاری رکھ سکے اگر جیویت لوگ مرتقوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو وہ تمام طریقوں سے اپنا جیوان کھو دیں گے یہ ساری تراؤنی بھوتہی چیزیں دلچسپ لگتی ہیں لیکن یہ آپ کے جیوان کو نشٹ کر سکتی ہے کئی سارے طریقوں سے کئی طریقوں سے ایسے طریقوں سے جنہیں آپ ابھی نہیں سمجھیں گے اور ایسے طریقوں سے جو ضروری نہیں کہ بہت سکھت ہوں یہ آپ کے جیوان کو پوری طرح سے ختم کر سکتی ہے مرتقوں کے ساتھ آپ کا شامل ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے جو آپ کے جیوان کو چوسنے کی کوشش کر رہا ہے نہیں بس مرتقوں کے ساتھ جڑنا ہی ایسا کر سکتا ہے جب تک کہ آپ پریابت روپ سے استھاپت نہ ہوں اور ایک خاص استر کی کشمتہ نہ رکھتے ہوں آپ کو اس دشاہ میں نہیں دیکھنا چاہیے آپ کو اس دشاہ میں دیکھنا چاہیے